ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے نامی سمپتی کے اوپر اگر آپ کے پاس بھی کوئی بے نامی سمپتی ہے اور اتھاریٹی کا نوٹس آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے لئے اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا بے نامی سمپتی اتھاریٹی کے حدیقاری صرف اپنی جانکاری کے ادھار پر آپ کو نوٹس بھیج سکتے ہیں ایک بار نوٹس آنے کے بعد اس جانچ سے نکلنا بلکل بھی آسان نہیں ہوگا چلیے کیا ہے یہ معاملہ جانتے ہیں شروع سے آخر تک جڑے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کے پاس بے نامی سمپتی اتھاریٹی کے حدیقاری کا کوئی نوٹس آتا ہے تو نوٹس آنے کے بعد سے جانچ کے نبی دنوں کے دوران اس پروپرٹی کا استعمال بھی آپ نہیں کر پائیں گے ادھکاری کے نوٹس آنے کے بعد یہ ثابت کرنا آپ کا ہی کام ہوگا کہ آپ کی سمپتی بے نامی نہیں ہے آگے کی کاریوائی اتھاریٹی کے جو ورشت ادھکاری ہوں گے ان کے فیصلے پر نربھر کرے گا بے نامی سمپتی سے جڑی اتھاریٹی کے ادھکاری پرورتن نیدیشالے کے ترج پر کام کریں گے انہوں نے بتایا کہ ای ڈی کے جو ادھکاری ہیں اپنی جانکاری کے ادھار پر پہلے آپ کو نوٹس دے کر بھولاتے ہیں آپ کی جانچ کرتے ہیں آپ سے آپ کی پروپرٹی کی ڈیٹیل بھی مانگتے ہیں اور آپ کی پروپرٹی کے اٹھیکمنٹ آرڈر بھی پاس کر دیتے ہیں ای ڈی آتھاریٹی اس ادھکاری کی کاریوائی کو سیٹیفائٹ کر دیتا ہے تو آگے کی کاروائی چلتی ہے بینامی سمپتی کے پرادی کرن کے ادھکاریوں کو یہ ادھکار دیا گیا ہے ایکٹ میں جو پروویزن دیئے گئے ہیں اس کے حساب سے ادھکاری بینامی سمپتی کے ماملے میں اپنی جانکاری کے ادھار پر بینامی سمپتی کو لے کر نوٹس بھیج سکتی ہیں چلیے جانتے ہیں کہ اگر ایک بار آپ کے پاس نوٹس آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کاروائی ہوتی ہے ایکٹ کے مطابق ادھکاری کو لگتا ہے کہ کسی ویکتی کے پاس بینامی سمپتی ہے تو اس ماملے میں نوٹس بھیجے جانے سے لے کر نبی دنوں تک اس سمپتی کو الگ رکھا جائے گا حالی میں سرکار نے بینامی سمپتی کی جانکاری دینے والے کو ایک کروڑ روپے انام دینے کی گھوشنا بھی کی ہے بینامی سمپتی کانون کو لاغو کر دیا گیا ہے لیکن اس سے جڑے جو پرادی کرن کا گٹھن ہے اب تک نہیں ہو سکا ہے جلدی ہی پرادی کرن گٹھن کام کرنے کا کام بھی شروع کر سکتا ہے بینامی سمپتی کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی جس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ بینامی سمپتی کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا کانون بنائے گئے ہیں چلیے پھر بھی میں اس ویڈیو میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اس ایکٹ کے حساب سے بینامی سمپتی کیا ہوتی ہے کوئی بھی پروپرٹی جسے لے کر یہ سمجھا جائے کہ جس کے نام پر وہ پروپرٹی ہے اس کی خریداری کے لیے اس ویکتی نے نہیں بلکہ کسی اور نے بھوکتان کیا ہے اور بھوکتان کرنے والے ویکتی نے اسے تدکال وافیر بہویشے میں اپنے فائدے کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ہے لیکن اگر کسی ویکتی نے اپنے بچے یا پتنی کے نام پر یا اپنے بھائی بہن کے نام پر کوئی پروپرٹی کی خریداری کی ہے اور پروپرٹی خریداری کے بھوکتان کا جو جریہ ہے وہ بلکل صحیح ہے تو اسے بینامی سمپتی نہیں مانا جائے گا تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کی بینامی سمپتی کے ادھیکاری کس طرح سے آپ کو نوٹس بھیجتے ہیں اور کس طرح سے کاروائی کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو ویری مچ